بھاری سب بھاری بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے پرام کے ساتھ میں ہوں نسولہ ملک ناظرین کراچی کو اختیار دینے کی بیعث ہمیشہ سے موجود نہیں ہے اور کئی بار یہ کہا جاتا رہا کہ کراچی کو جو اصل اختیار ہے وہ شاید کبھی بھی نہیں دیا گیا اور ہر بار یہ کہا جاتا کہ کراچی کو اختیار دیا جارہا لیکن یہ بیعث ہمیشہ سے موجود نہیں ہے جب کبھی کراچی کے اندر جلی حکومت بھی ہوئی تب بھی حکومت کی اور سندھ حکومت کے مابین اختلافات بھی چلتے رہے ہیں لیکن اس بار تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہونے کے باوجود چھ بار گزر گئے لیکن کراچی کے میر کا انتخاب نہیں ہو سکا اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ایک بنیادی وجہ جو کراچی کے عوام کے پاس جا کر ہم نے ان سے پوچھا اور انہیں ہمیں بتایا وہ یہی کہ جاتی ہے کہ کراچی میں اختیارات دینا شاید کچھ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے کراچی کو اختیارات دینے کی راستے میں رکافتے میں ڈالی جا رہی ہیں آج اسی موضوع میں بات کریں گے کراچی کے حالات کے حوالے سے کہ کراچی کو اختیارات دیے جانے کے حوالے سے اور کراچی کو کس انداز سے بہتر بنایا جا سکتا ہے کراچی کے بڑے مسائل ہیں پانی کا مسئلہ ابھی بڑا ہے مسئلہ رمضان شریف شروع ہونے والا ہے اور اس کی وجہ سے بھی کراچی کے عوام شدید مشکلات کا ہمیشہ سے شکار ہوتے ہیں جبکہ بلدیاتی حکومت یہاں پر موجود نہیں ہے اس سوالے سے بات چیز ہمارے صرف کرنے کے لیے موجود ہیں ایم کیم کے نامزاد میر وسیم اختصہ صاحب اسیم اختصہ بہت شکریہ آپ نے تائم نکالا اتنی عرصہ گزر گیا میر کا انتخاب نے اس کا رکاوٹ کیا آپ کے جو انٹروڈکشن میں جو آپ بات کر رہے تھے میں تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اس میں یہ بھی کور ہو جائے گا کہ کراچی کو کبھی استیارت دیا نہیں گیا بلکل صحیح کہہ رہا آپ اگر ہم شوبائی لیبل پہ بھی دیکھیں پروینچل لیبل پہ تو ایسے الیکشنز ہوئے ہیں یہاں جس میں ہماری برطری تھی ایمکی ایم کی بات کر رہا ہوں صوبہ اسمبلی میں تین ماہ کے ایسے آئے کہ نمبر او ووٹ اسمبلی کے اندر ہمارے زیادہ تھے پھر بھی سی ایم بننے نہیں دیا گیا اس کے بعد آ جاتی ہے لوکل گرمنٹ جو آپ نے سوال کیا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مینڈیٹ ہمارے پاس ہے آج کراچی کے میر ڈپٹی میر چیئرمنز وائس چیئرمنز کا مگر آچھے مہینے ہو چکے ہمیں اوٹھ بھی نہیں لینے دیا جارا کوشش کی جاری ہے کہ اس کو ڈیلے میکسیمون جو کر سکتے ہیں لیکن کیا بسیر مختل نام رکاوٹ ہے یا بھی ہوئے بجائے ہو سکتے ہیں نہیں ایم کی ایم کا ووٹ بینک رکاوٹ ہے ایکشپ نہیں ہو رہا سب سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی الیکشن ہوئے ہیں اور ایم کی ایم نے سیٹیں حاصل کی ہیں فرسٹ آف آل کراچی کے استحارات کبھی پورے ملے ہی نہیں ہیں کسی کو بھی اس کی وجہ ہے میر بننے کے بعد اور اگر آپ اس کو استحارات دے بھی دو تو تیس پرسن جو کراچی کا حصہ ہے وہ میر کے انڈر میں آتا ہے پانچ کینٹونمنٹ ہیں لینڈ کنٹرول فیڈل گورنمنٹ کے پاس ہے بہت سارے اداروں کا کے پیٹی ہے سٹیل میل ہے ریلوے ہے تو کراچی میں جتنی لینڈ ہے وہ ان کے کنٹرول میں جہاں میر کا یا لوگل گورنمنٹ کا بس نہیں چلتا ان کے بائی لاؤز ہی الگ ہیں تو آپ خود سوچو کہ اگر فل پاورز ڈے بھی دیے جائیں تو پھر بھی میر جو ہے وہ تیس پرسن پر ہی کام کرا سکتا ہے لیکن وسیل صاحب امومی تاثر تو یہ ہے کہ آپ کے حلاب مقدمات ہے آپ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں ہیں خاص حلقوں کے لئے اس لیے کراچی کے بیر کے حالات میں اتنا دلے ہوئے ہیں کراچی سے جس نے بھی چاہے وہ کاریعظم کی ہمشیرہ ہی کیوں نہ ہو اس کیارات دیے نہیں گئے اور یہ پارٹی کی شباب دید ہے کہ وہ کس کو چیرمن بائیس چیرمن منتخب کرائے یا میر ڈپٹی میر کے سلوٹ کے لئے آج کرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کراچی کا منڈٹ ہے وہ میں آپ کو تاریخ میں لے چلوں جب فاطمہ جنہ اور ایوب خان کا الیکشن ہو رہا تھا تو ایوب خان کا سلوگن فاطمہ جنہ کے لئے تھا کہ یہ رو کی ایجنٹ ہے یہ امریکہ کی ایجنٹ ہے سی آئی اے کی ایجنٹ ہے یہ ایوب خان کے سلوگن کی بات کر رہا ہوں الیکشن کی تو یہ بدقسمت ہی کہہ لیں جس نے بھی چاہے وہ کاریعظم کی ہمشیرہ ہی کیوں نہ ہو اس کیارات دیے نہیں گئے ان کو بھی ایکشپ نہیں کریں اس کی مشیر صاحب آپ کے خلاف سے مقدمات ہیں کرمینل مقدمات ہیں دیکھیں وہ تو مقدمات کس پہ نہیں ہیں اس ملک میں نواز شریف صاحب پہ بھی ہوں گے مقدمات عمران خان پہ بھی مقدمات ہیں کونسا لیڈر کراسی میں ایسا ہے جس پہ غرداری کے یا رو سے تعلقات کے یا کرمینل مقدمات نہ بنے ہوں سارے فیک جھوٹے مقدمات اس سے پہلے چونسٹ تھے وہ میں نے جیل کوٹ سے سارے مقدمات کوٹ کو فیس کر کے ستم کرائیں اور اب یہ پھر سے تعلی بجانے پہ مقدمہ بن رہا ہے غرداری کا تو پھر ہسی آتی ہے اور تو سیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جگہ کسی اور کو نامزد کیا جاتا تب بھی ڈیلے کے اندخابات دیکھیں اس میں جو مائنسیٹ پیپلس پارٹی گورنمنٹ کا ہے اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ وہ لوکل گورنمنٹ کو کبھی بھی accept نہیں کر کے آشک ان دونوں بڑی جماعتوں نے election نہیں کرائے لوکل گورنمنٹ کے یہ چاہتے نہیں کہ power devolve ہو تو اسی طرح پیپلس پارٹی سن میں ہے نمبر زیادہ ہیں اس کے اپنی مرضی سے وہ amendments لاتی ہے اور election commission کو ہی میں سمجھتا ہوں اس نے influence کیا ہوا ہے اور اس طرح delaying tactics چاہے وہ judiciary کے تھوڑ ہو یا administrative administratively کرنا چاہ رہے ہیں جو کر رہے ہیں تو یہ ان کے چہرے ہیں ان کو یہ implement کر رہے ہیں یہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کے M&A's MPA's سے یہ والے powers لے کے third year implement کی جانی جائیں مراز کی ہے establishment کے ساتھ وہ اس راستے کی رکاوٹ ہے میں نہیں سمجھتا ایسا ہونا تو نہیں چاہیے وہ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں MQM کو کہ عوام نے mandate دیا ہے MQM کو ان کا mayor deputy mayor آنا چاہیے ماضی میں جب فارغ بھائی تھے انہوں نے بہت کام کیا کراچی کے لیے وی آر فور کراچی کراچی is our کوئنسٹوینسی ہم پیدا ہوئے کراچی میں ہم سے اچھا کام کوئی کر نہیں سکتا آج آپ دیکھ لیں آٹھ سال سے سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے کراچی کراچی کوڑے کا دھیر بناوا ہے کراچی کو ان کوئی نہیں کرتا اور میں سمجھتا ہوں اگر ہمیں پاور جیسے ہی ملتے ہیں ہم اپنے اوفیس ہولڈ کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ جو مسائل ہیں ان کو دور پر بھائی کے ڈھیر کی آپ نے بات کی آپ نے ایک صفائی مہم شروع کی چند دن بعد ختم کر لی کس نے رکھا لیا دیکھیں ہم نے کوشش کی کہ مخیر حضرات کو انوالف کریں سیول سسائیٹی کو انوالف کریں کیا ہم نے ہمیں کچھ ڈسٹک نے بھی ہیلپ کیا اور کہیں سے ہم نے فنڈز بھی کلیکٹ کر کے ہم نے مشینریز جو ہے وہ رینڈ پی لی اور کام کیا ہم نے مگر افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے ورکرز والنٹریلی کام کرنا نکلے تو ان کی آریس شروع ہو گئی ایون کے چیئرمن وائس چیئرمن آج بھی آریس ہوئے ہیں کانسلز آریس ہونے شروع ہو گئے ورکرز آریس ہونے شروع ہو گئے تو اب ہم وہ فیملیز جو جن کے لڑکے تھے وہ کام کر رہے تھے وہ کوٹ کچھری بھکتے ہیں تھانے بھکتے ہیں ٹورچر بھکتے ہیں تو ہم نے اس وجہ سے وہ کام روکا ہے ابھی جرم میں ملوث ہوں گے گفتاری ہوگی ایسے کیوں گفتاری ہوگی چیئرمن وائس چیئرمن الیکشن لڑکے آئے ہیں جب چیئرمن وائس چیئرمن کے پیپرز نومینیشن جمع ہوتی ہے تو سکروٹری بھی ہوتی ہے سارے کلیر تھے کوئی بیک گراؤن غلط نہیں تھا کرمنل بیک گراؤن نہیں تھا یہ اب کیس بنے ہیں کہ وہ الطاف بھائی سپیچ کر رہے تھے تعلی بجالی تو وہ ورداری کی لیکن آپ نہیں سمجھتا ہے جو سپیچز ہوتی ہیں جتنی اس کے اندر جو زبان استعمال کی جاتی ہے سٹیٹ کے داروں کے خلاف سیکرورٹی کے داروں کے خلاف اس پر مقدمات تو بننے چاہیے ہیں اس کو فسلیٹیت کرنے والوں کے خلاف نہیں ہے ایسا یہ کوئی قانون نہیں ہے ایسا یہ فیک جھوٹے مقدمات ہیں صرف to just pressurize that's all اگر آپ کا آرٹیکل ہے آئین میں freedom of speech آپ سے بہتر جانتے ہیں اس پہ اگر اس قسم کی پابندی لگائی جائے گی میں سمجھتا ہوں آئین اور قانون کے خلاف لیکن مسیل سے وقت ریاستی اداروں کے خلاف بات ہوگی جس اندار سے بات کی جاتی ہے کیا آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں دیکھیں آپ کس طرح لے رہے ہیں کس زمرے میں لے رہے ہیں اس کو کانٹیکس کیا ہے اس کا اگر آپ ایک لیڈر کے جد و جہد کو اس طرح سبوشت آج کریں کہ انس کے ورکرز کی لاشیں ملیں third degree torture آنکھیں نکالی بھی ہو تو وہ غصے میں تو بہت ساری چیزیں کہے گا یہ فطرت ہے لیکن یہ الزامات تو ایمکیم کے اوپر بھی لگتے رہے ہیں کہ ایمکیم نے مخافیر کے ساتھ ایسا ہی صلوق کیا الزامات لگتے رہے ہیں پروف آج تک کچھ نہیں ہوا ہے پروف کوٹ سے کیا پروف ہوا ہے وہ مجھے بتائیں میڈیا ٹرائل میں نہیں بات کر سکتا میڈیا ٹرائل پہ تو افسوس ہوتا ہے کہ یہاں چارج لگا وہاں میڈیا پہ لے آتے ہیں اسے لے جانا چاہیے ادالت میں پروف اس لیے نہیں ہو سکا کہ جو گواہ تھے وہ بھی نہیں آپ نے رہنے دیئے جو اس کیسز میں پولیس والے تھے آپ ان کے خلابی کروائی کرتے ہیں تو پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے انویسٹیگیشن والے ادارے اس کا مطلب آج جب سے ملک بنائے ناکام ہیں کسی کو گرفتار نہیں کر سکے میرے ہزاروں ساتھی قتل ہوئے ہیں ان کو کون قتل کر گیا اگر مجھ پہ یہ الزام ہے کہ میری جماعت میں سے کسی نے ان کو مارا ہے تو میرے جماعت سے جو لوگ مرے پندرہ آزار سے جاتا ان کو کس نے مارا ہے ان کو گرفتار کیا جاتا لیکن کیا ان کے کونی چاہیے کہ اپنی صفوں کے اندر جو لوگ موجود ہیں ایک لسٹ کی بات بھی کی جاتی ہے کہ ریجرز کچھ لوگ نام دیتی ہے اگر آپ اپنی صفوں سے نکالنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں تو یہ ایک کلیش اسٹیبشمنٹ کے ساتھ آپ کا یہ کام ہو سکتا ہے یہ دیکھیں میرا کام نہیں ہے میری صفوں میں اگر کوئی غلط آدمی ہے پارٹی کے بالکل اس کو ریسٹ کیا جا میں ہم نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی مگر جو قانون کہتا ہے اس طریقے سے چلا گیا اگر خدا نافذتا میں تارگٹ کلر ہوں تو مجھے جو قانون کہتا ہے سزا اس حساب سے ملے میں مسنگ نہ ہو جاؤں میں پہلوں سے نہیں اتر کے آیا ہوا ہماری فیملیز بھی ہیں ماں باپ بہن بھائی سب کی جس طرح ہوتی ہیں ہماری بھی ہیں تو اگر کوئی غلط آدمی نکل سکتا ہے ہو سکتا ہے تو اس کو آپ اریس کریں انویسٹیگیشن پوری کریں کوئی جو سزا دیتا ہے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو ملنے دیا جائے میں تو اگنس نہیں ہوں ہر جماعت میں ہو سکتے ہیں کرمنل ایلیمنٹ ملکل ہو سکتے ہیں ہمارے تو بہت زاری جگہوں پر کرمنل ایلیمنٹ نظر آئے ہیں سزائیں ملی ہیں انہیں تو ہماری جماعت میں بھی ہو سکتے ہیں میں ان سے انکار نہیں کر رہا تو اس کو اسی حصاب سے سزا دی جائے میں اس کی مخالفت تو نہیں کر رہا لیکن کیا دے تو ان سے اپنے آپ کو ڈی لنک کیوں نہیں کرتی دیکھیں ڈی لنک ہم نے ایسے پارٹی جب بھی ایسی شکایتیں آئی ہیں تو انویسٹیگیشن ہوئی ویدن پارٹی انکوائری ہوئی ہے اور اگر ثابت ہوا ہے تو ان لوگوں کو فارغ کیا ہے پارٹی سے ہم سے زیادہ کسی بھی پارٹی نے غلط اقدامات پہ غلط چیزوں پہ انبولمنٹ پہ فارغ نہیں کیا ہم نے بہت سارے لوگوں کو فارغ کیا تو ہم تو ریکارڈ پہ ہیں ہم دیکھتے ہیں اگر ہمارے ہاں ایسی کوئی شکایت آئی ہے بلکل ہمارا ایک پروسس ہے اس کو فارغ کرتے ہیں اور اگر ہمارے سے بج بھی جاتا ہے تو قانون سے تو نہیں بج سکتا ایک عمومی تاثر یہ ہے جب آپریشن نہیں ہوتا رینجر نہیں ہوتی رینجر آپریشن نہیں کر رہی ہوتی پولیس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بڑھا رہی ہوتی ہے جب آپریشن شروع ہوتا ہے تو سب سے زیادہ شور ایمکیم جاتی ہے دیکھیں کراچی میں ایٹی فائیف پرسن ووٹ ایمکیم سے ہے کراچی میں جس شعبے میں چلے جائیں گے وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ مجیورٹی میں ایمکیم ہی ہے سارے ڈریکٹلی انڈریکٹلی رلنکٹ ہیں ووٹرز ہیں حالتا بھائی کے چاہنے والے ہیں اب ظاہر ہے شور بچانے کی جو آپ نے بات کی آپریشن کے لئے ہم نے ہی دیمان کی تھی اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس پہ مانیٹرنگ کمیٹی بن جائے گا جو اس آپریشن کو مانیٹر کرے اور نیوٹرل لوگ بیٹھیں اس میں کسی پولٹیکل پارٹی کے لوگ نہ ہوں پرائیمیسر صاحب نے ایکشیب بھی کیا تھا اور چودین اصال صاحب نے اعلان بھی کیا تھا کہ کمیٹی بنے گی جو آج تک نہیں بنی اگر وہ کمیٹی بن جاتی تو میں اور آپ آپ مجھ سے یہ سوال نہیں کر لیکن شکایات کے ازالے کی کمیٹی تو بنی ہم اگر وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہوئی ابھی بھی بال انہی کے کوٹ میں ہے کہ اس کو فردر آگے اس کا جو پروسس ہے وہ کمیٹ کیا جائے جو کہ نہیں ہو رہا ہم تو کوئی موقع جانے نہیں دے رہے کہ کسی بھی طرح معاملات سیٹل ہوں کسی طرح معاملات ختم ہوں ہم وی آر فور پیس ہم نے ہی دیمان کیا یہ تو میرے خیال میں حکومت سندھ سے یا فیڈل گورنمنٹ سے پوچھا جائے کہ رکاوٹ کیا جب اینکی ایم اتنی کوپریٹ کر رہی ہے کہ اینکی ایم کے علاقے میں جب ریڈ ہوتا ہے تو وہاں سے کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوتا دوسری جو راو پہ آپ جاؤ تو ہر جگہ سے ریٹیلیشن ہے ہمارے لائنفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ زخمی ہوتے ہیں ادھر سے گولیاں چلتی ہیں تو جا کے ایرس ہوتے ہیں مردوز ہوتے ہیں ریٹیلیشن کیا اینکی ایم کی طاقت کمزور ہوئی ہے یہ وجہ ترینی ہے نہیں اللہ نہ کریں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم لائنفورسمنٹ ایجنسیز کے سامنے آکے کھڑے ہوں ہم لائنفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہمیں کوئی ایرس کرنے آتا ہے تو لوگ جاتے ہیں آرام سے ایرس دیتے ہیں اپنی اور مقدمات فیس کرتے ہیں ادالتوں میں میں بھی کر رہا ہوں اور بہت ساری میرے جیسے جو جھوٹے مقدمات بنے ہیں لوگوں پر وہ فیس کر رہے ہیں ہم کبھی چیلنج نہیں کریں گے اپنے اداروں کو ہم اپنے اداروں کی ساکھ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے یہ ہمارے ادار ہیں فوج بھی ہماری فوج ہے رینجز ہماری پھینجز ہیں پولیس ہماری پولیس ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں امن ہو ہمارے شہر میں امن ہوگا تو پورے ملک میں امن ہوگا چلے کراچی کی بات امن کی بات کرتے ہیں ایک بریک کا وقت ہوگا ہے بریک سے واپس آنگے تو حسیم اختیار صاحب سے پوچھیں گے کہ کراچی میں رینجز کو اختیارات دی جانے کی بات ہوتی ہے کیا آپریشنگ جائی جانے چاہیے یا نہیں آفٹر شاڑ کے پورا میں ایک بار پھر خوش آمدی تمہارے شہر موجود ہیں نامزد میر کراچی حسیم اختیار صاحب حسیم اختیار صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی ہے رینجز کے اختیارات کی کیا آپ سمجھتے ہیں رینجز کو اختیارات ملنے سے کراچی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے امن و مان بہتر ہوا ہے اس کو کانٹینیو کرنے سے اختیارات تو ہیں ان کے پاس اور فرق بھی پڑا ہے ملکل ایکسپٹ کرتے ہیں جو کرمنلز ہیں وہ اب اتنے نہیں ہیں جس قرآت میں پہلے تھے اس شہر میں اور اس کو مزید جاری رہنا چاہیے مگر پھر میں کہوں گا کہ کمیٹی ضرور فارم ہو کہ اس کو مانیٹر ضرور کرے اس سے سب کا فائدہ ہے اس میں کہیں اگر زیادتی ہو رہی ہے جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ فاروق ستار صاحب کا جو کارڈینیٹر تھا اس کو ٹورچر کر کے اس کو شہید کر دیا گیا تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم سب پاکستانی ہیں ہم خود چاہتے ہیں ہر جگہ آمن ہو ہمارے میں بھی اگر غلط آدمی ہیں تو اس کو گرفتار ہونا چاہیے کسی اور میں بھی ہیں اس کو بھی گرفتار ہونا چاہیے تو اس کا ایک طریقے کار بن جائے اگر پڑھے لکھوں کی طرح کہ طریقے سے سچ چیز کو لے کے چلے آگے تو ہم آگے اس تو نہیں ہے اس کے ہم نہیں دیمانڈ کر رہے ہیں ہم نے ہی دیمانڈ کیا ہے تو اس کو اس طرح اگر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بینیفٹ ہوگا پورے ملک کو اگر پروسیجر اڈاپ کر لیا ہے یہ والا کہ منٹرنگ کمیٹی بن جائے نیوٹر لوگوں کی وہ اس کو منٹر کرے کہ کہیں زیادتی تو نہیں ہو رہی کوئی اپنے تجاوز تو نہیں کر رہا افتیارات سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ رینجر جو افتیارات سے تجاوز کرتی ہے دیکھیں میں صرف فاروز بھائی کے جو کارڈینیٹر ہیں ان کا انسیڈنس کوٹ کروں گا کہ فیصلہ لیکن اس کا نوٹس بھی لیا گیا بڑی تقسیبات ہائی سطح دوس کا نوٹس بہت بھی لیا گیا ایسا اگر ہو تو نوٹس لینا بھی چاہیے اور ظاہر ہے وہ بڑے ہیں راہیل صاحب نے خود اس ایشو کو دیکھا ہے نوٹس لیا ہے ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں ان سے کہ زیادتیاں نہ ہوں کیونکہ ظاہر ہے ہم سب پاکستانی ہیں ہم ایک دوسرے خدا نکھا دشمن نہیں ہیں اگر کوئی کہیں غلطی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے بہتر کیا جاتا ہے لیکن اگر اہم کے مطلبی زد سے ہٹ جائے مائنس پان فرمولے کی بات کی گئی کہ اگر لندن کی جماعت الگ ہو جائے کریشی کی اینکم الگ ہو جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں نہیں کہ اینکم کیلئے سروائیول کیلئے زیادہ بہتر موقع ہو سکتا ہے میرے فیال میں تو اب مائنس تھری کی بات چل رہی ہے تو ون کو تو چھوڑ دیں آپ مائنس تھری پر کون کو انشاء مد ہے تو یہ تو ساری جماعتوں کو سوچنا پڑے گا کہ مائنس کر دیا جائے سب کو ایسے ہوتا نہیں ہے لیکن کوئی بھی لیڈر اور پھر الطاف بھائی کے اگر بات ہو رہی ہے تو فاؤنڈر لیڈر وہ تو بانی ہے اس پارٹی کے تو یہ پہلے بھی کوششیں کی گئی ہیں ماضی میں بھی ناکام ہوئے ہیں جو جن کے فوائش تھی اور آج بھی کی جارہی ہیں کی مائنس دو آپ نے کون ساتھ ملا رہی ہے یہ آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں میرے خلال میں اس کو یہ ہی تک رکھتے ہیں تو اب بھی یہ والی کوشش جارہی ہے اور وہ ناکام ہوگی ہو رہی ہے ناکام آپ کے سامنے ہے تو اس چیز سے نکلنا چاہیے مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری یہ ایڈونچرزم جو ہے وہ ناکام ہی رہے ہیں عوام تب دیکھنا چاہیے عوام کس پوچھاتے ہیں ایک لوگ تو دیکھیں آپ کی جماعت میں بھی جو الگ ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے ابھی تازہ مثال جو ہے پاک سالزمین پارٹی کیا ہے لیڈرشپ سے اختلافات ہوئے ہیں اگر لیڈرشپ سے اختلافات کی وجہ سے پارٹی ٹوٹ رہی ہے تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ کوئی سوالے سے کوئی اس کا حال نکالا جانتی ہے الحمدللہ ایسی بات ہے نہیں کہ پارٹی ٹوٹ رہی ہے پارٹی اور مضبوط رہی ہے اگر چند لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور کسی کے کندے پہ سوار ہو کے تو اس سے کہیں گنا زیادہ لوگ جوئن بھی کرتے ہیں پارٹی اور جو کہ جوئن کر رہے ہیں پہلے کھلوٹ جوئن کر رہا ہے پروفیسرز جوئن کر رہے ہیں ایکس ڈاکٹر جو ہیں کیا نام ہے ان کا ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں شائر ہیں ریٹائرڈ آفیسرز ہیں وہ جوئن کر رہے ہیں پارٹی کو دیکھیں منسکر نمائندے پہ جا رہے ہیں دیکھیں یہ واحد پارٹی ہے جس میں سے اگر کوئی چلا جائے تو اس کو فرق نہیں پڑتا میں آپ کے پروگرام کے تفسیس یہ گئے دوں کہ پوری رابطہ کمیٹی پورے ام این اے ایم پی بھی چلے جائیں تو دوسرے ہفتے وہ دوسرے لوگ الیکٹ ہو جائیں گے عوام الطاب بھائی کے ساتھ ہیں بائی الیکشن ہو رہے ہیں بائی الیکشن ہو رہے ہیں پھر سے وہی سیٹیں آ رہی ہیں لیکن ووٹ تو کم ہو رہے ہیں وہ بائی الیکشن میں ووٹ کمی پڑتے ہیں اتنا ٹرینڈ نہیں ہے ہمارے ہاں جو ایم پی ایس چھوڑ کے گئے ہیں آپ دیکھ لیں اب آپ پھر الطاب بھائی کے کین جیٹ کو ووٹ ڈال رہی ہیں اس پر مصفاق ماہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ الیکشن لڑنا نہیں چاہتے ہیں لڑ نہیں رہے ہیں اس لیے ووٹ آپ کو پڑ جاتے ہیں اگر وہ لڑنا شروع ہوگی الیکشن آپ کے خلاف کھل کے انہوں نے سیاست کا آغاز کر دیا پھر کیا ہوگی تو وہ وقت بھی آئی جائے گا دیکھتے ہیں تو آپ کے سمجھتے ہیں ووٹ بینک ایم کیم کا متاثر کریں گے وہ سوال ہی پہتا ہے اللہ کا شکر ہے الطاب بھائی کی فالوئنگ کراچی کا ووٹ بینک خاص طور پر الطاب بھائی کے چانے والوں کو اللہ ہی روکے تو روک سکتا ہے لیکن وہ خالق ہیں باقی زمین پر ایسا میں نہیں سمجھتا کوئی ہے جو کہ الطاب بھائی کا ووٹ بینک جو ہے وہ اس کو لیکن آپ سمجھتے نہیں کہ رینجرز کی آپریشن سے یا کاروائیوں سے ایم کیم کو جو ہولڈ تھا پولنگ سٹیشنوں پر باقی جوہوں پر وہ کم ہوا ہے جس کی وجہ میں تو سمجھتا ہوں میرا ہولڈ تو پولنگ سٹیشنوں پر اس سے زیادہ ہو گیا کہ انہی کی نگرانی میں ہم سارے الیکشن جیتے ہیں اب بھی جو الیکشن ہوں گے اس میں یہ ہوئے ہیں اس میں ہمارے فوجی بھائی بھی رینجرز بھی اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں سائیڈوں پہ بھی ہیں پھر بھی ایم کیم کو دبے کھلتے ہیں تو وہ ہی پتا تو مجھے تو اور فائدہ ہو رہا ہے کہ میری جماعت میں سے جو کالی بھیڑیں وہ کوئی نکال کے باہر کر رہا ہے میرا تو کام کر رہا ہے وہ اب سمجھے پاک سر زمین میں جانے والی کالی بھیڑیں ہیں میں اصل میں الیکٹرٹ آدمی ہوں میری نظر میں یہ میٹر نہیں کرتے مجھے عوام کا ووٹ حاصل ہے میں الیکٹرٹ شیئرمن ہوں اور جن کا آپ ذکر کر رہے ہو یہ میرے لئے نہ تو سیاسی ورکر ہیں اور نہ عوام میں پذیر آئی ہے یہ کسی کے ایجنڈے پہ آئے ہیں کسی کے اسکرپ پڑھ رہے ہیں میں اپنے سامنے ان کو سمجھتا نہیں کہ کوئی انٹیٹی ہیں یہ کیونکہ میں ام تاؤڈ کہ مجھے عوام نے چنا ہے اور میری نظر میں جن کی آپ بات کر رہے ہیں اس نے ریجیکٹ کیا تو مجھ سے اگر ان کا سوال کر رہا ہوں تو لیکن کون لکھا ہے ان کو وہ تو آپ بھی جانتے ہو پورا ملک جانتا ہے لوگ ایڈیٹوریوز لکھ رہے ہیں آرٹکس لکھے جا رہے ہیں تو اس میں میرے خیال میں اب گنجائش ہے ہی نہیں for discussion جو لوگ لے کے آئے ہیں ان کو ہارنے کیسے دیں گے کائن بلٹیل دیکھتے ہیں آگے بفت آنے والا ہے دوزار تیرہ اٹھارا میں الیکشن ہوں گے تو اس سے پہلے بھی وہی لوگ جن کو لے کے آئے تھے وہ سارے الیکشن ہارے حقیق منہ سے کوئی الیکشن نہیں جی رہو ان کو ووٹ نہیں ملتا اگر آپ کیا حقیقی سے اس کو ڈیفرنس نہیں سمجھ تھوڑا سا ڈیفر کریں اگر تو حقیقی میں جانے والی لوگوں کی تعداد اور یہاں جانے والی لوگوں کی تعداد ایجنڈا وہی ہے سکرپٹ تھوڑا سا چینج کر دیا گیا ہے خیر وی آ ریڈی ٹو فیس نیو ایڈوینچرزم ہم پہلے بھی فیس کر چکے ہیں ہم بھی فیس کر دیں حالانکہ اس میں ٹائم ویسٹ ہے پیسے کا زیاہ ہے اس قسم کے تجربات نہیں کرنے چاہیے ہمیں سبق نہیں کرنا چاہیے اس سے نقصان ہی ہوتا ہے پاکستان کے پیسے کو چلیل مسیم صاحب اگر آپ کراچی کے جو ہے وہ انتخابات کی طرف آئیں میر کے انتخابات کی طرف آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ کراچی کو بے اختیار رکھا گیا ہمیشہ سے آپ بھی اگر بے اختیار میر ہوں گے پھر کراچی کے مسائل کیسے ہوں گے دیکھیں جد و جہد یا کوشش تو جاری رکھنی چاہیے ٹھیک ہے جب ذمہ لیا ہے عوام نے اعتماد دیا ہے ووٹ کا تو جو آئین اور قانون کہتا ہے اس میں رہتے ہوئے سٹرگل تو کرنی ہے وہ فاروق بھائی کا ایک شعر ہے کہ زلزلے کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے تو جو آئین کہتا ہے آرٹیکل ون پورٹی ہے بلکل اس پہ ہم سٹک کریں گے اور اس کی ہم سپریم کورٹ پھر جائیں گے اگر استعارات نہیں دیئے گئے کیونکہ سپریم کورٹ نہیں یہ الیکشن کرائیں اسی کے پاس جائیں گے کہ استعارات بھی دلوائیں انڈر آرٹیکل ون پورٹی اے جو کہ کہتا ہے کہ ایڈمیسٹریٹیو پولٹیکل پاورز جو ہیں وہ نیچے ڈیوالف کیے جائیں تھرٹیئر اف گورنمنٹ کو ایڈمیسٹریٹیو پاورز لیکن اگر آپ کمپیر کریں مصطفا کمال کے ساتھ مصطفا کمال کے پاس جو اختیارات تھے اور آج کے میر کے اختیارات تو کیا آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج نہیں ہوگا کہ مصطفا کمال نے جو اپنے زمانے میں کام کیے آج آپ نہیں کر سکیں گے دیکھیں جو زمانے میں کام ہوئے اس میں پوری پارٹی آہ کمال کے غ lion تھا اس وقت میں خود لوکل گورنمنٹ کا ایڈوائزر تھا آہ پھر سب سے بڑے مشہروف صاحب تھے صدق آہ انہوں نے بہت فنڈز دیے فور ڈیولپمنٹ آف کراچی اور حدرcket تو وہ پیسہ جب ملا اور پاورز بھی تھے آہ پارٹی کا بھی اعظمات تھا اور گورنمنٹ کے پاورز بھی تھے آہ فیڈل گورنمنٹ کے بھی پاورز تھے آہ مشہروف صاحب کے بھی پاورز تھے گورنر بھی فور ڈیولپمنٹ تھا تو ہماری بھی کوشش نہیں تھی تو اٹھوز اٹیم ورک جائرے ڈیلیور ہوا بلکل کراچی ڈیولپ ہوا وہ کسی ایک کا کمال نہیں ہے وہ پارٹی کیا ٹیم ورک ہے لیکن کہ آپ نے ایک چیلنج نہیں ہے وہ ٹیم میرے ساتھ ہے آج بھی میری پارٹی کی ٹیم میرے ساتھ ہے میرے ساتھ چیئرمنز ہیں وائس چیئرمنز ہیں ہنڈیڈن تھرٹی سکس چیئرمن وائس چیئرمن میرے ساتھ اور پھر وہ ہی نہیں پیپلز پارٹی کے بھی چیئرمن وائس چیئرمن میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ پی ٹی آئی کے بھی کیونکہ کراچی کی میر میں ایمکیم کا میر نہیں ہوں کراچی کا میر نومینیٹر تو جماعت اسلامی کے لوگ بھی میرا ساتھ دیں گے کیونکہ وہ بھی الیکشن اسی بیس پر لڑکے آئے کہ ہم کراچی کے لیے کام کریں گے کراچی کو ڈیولپ کریں گے مسائل حل کریں گے تو ظاہر ہے میرا ساتھ دیں گے میں ان کے پاس جاؤں گا وسیم صاحب ایک اور بریک لینے یہ بریک کا وقت ہوا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو وسیم مختل صاحب سے پوچھیں گے کہ کراچی کے مسائل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس کون صبح کون صاحب کہیں گے آفٹر شارٹ پر پرام ایک بات پھر خوش آمد ہمارے صاحب موجود ہیں وسیم مختل نامزاد میر براہ کراچی وسیم صاحب کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے اور آپ کی ترجیات کیا ہوں دیکھیں ہم نے الیکشن کا عوض لینے کے بعد چیئرمن کا ہم نے اپنا روڈ میپ بنا لیا ہے ہمیں یہاں کے ایشیوز پتہ ہیں فاروق ستار بھی میر ہے چکے ہیں اس کے بعد بھی میرشپ ہمارے پاس رہی ہے پھر پروینچل گورنمنٹ میں ہم رہے ہیں منسٹرز بھی رہے ہیں منسٹرز بھی رہے ہیں تو جو بیسک ریکوارمنٹ ہیں بیسک ایشیوز ہیں وہ ہماری نولیج میں ہیں اور جو آٹھ سال میں بگاڑ ہوا ہے جو پیپلز پارڈی گورنمنٹ نے کراچی کے ساتھ یا پورے سندھ کے ساتھ جو حال کیا ہے وہ سب کے سامنے ہیں میں اس پلین نہیں کیا کراچی کھوڑے کا دھیر بنا ہوا ہے ہماری ایک پرارٹیز میں پہلے تو سالیڈ بیسٹ کچھرے کا ڈسپوزر اس کے ساتھ ساتھ پانی پانی کی ڈسٹریبیوشن کے فور کا پورا ہونا جو کہ ایک نک سے بارہ میں اپروو ہوا تھا آج تک اس پہ کوئی بھی آگے پیش رف نہیں ہوئی تو پانی کی ڈسٹریبیوشن پانی کا مزید بڑھانا ٹرانسپورٹ یہ ایشوز ہیں ہمارے پاس پانی بڑا معافی ہے کراچی میں بہت بڑا معافی ہے اس کو اب کیسے روکیں گے ہم نے روکا ہے ماضی میں جب ہم تھے پاور میں تو ہم نے چیزیں بہتر کی ہیں یہ تو آٹھ سال کا بیگار ہے کہ صرف ایک ہی کام کیا گیا ہے پیسے بنائے گئے ہیں آٹھ سال کا بیگار بسی مختلف کیسے ٹھیک کریں گے کریں گے بلکل کریں گے میرے ساتھ پورا کراچی ہے میں اکیلہ نہیں ہوں پورا کراچی چیز سکھتے کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے ہیں آپ عوام نے اعتماد کا ووٹ ڈالا ہے مجھے تو ساتھ بھی دے گی انشاءاللہ وہ سمجھتی بھی ہے کہ کیا زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں افتیارات نہیں دیے جارے کیوں نہیں دیے جارے تو میں سمجھتا ہوں جس دن یہ عوض ہوگا اس دن آپ دیکھو گے کہ سارا کراچی بلکہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جماعت اسلامی ان کو ساتھ لے کے چلوں گا یہ ساتھ دیں گے میرا لیکن بڑی آپ کی ان کے ساتھ بڑی رڑائی ہے لیکن بہت سیاسی استلاف آپ دیں اب کراچی کا معاملہ ہے وہ بھی کراچی میں رہتے ہیں میں بھی کراچی میں رہتے ہیں ہم نے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے ان کا بھی گھر ہے میرا بھی گھر ہے کیا آپ سمجھتے ہیں پی ٹی او جماعت سامی تاؤن کریں گے بلکل میں ان سے باتچیت میں ہوں وہ خود چاہتے ہیں کہ جل سے جلد یہ اوٹ ہوں اور ہم آفس ہول کریں ہم مل کے کام کریں گے ہماری کوئی دشمنیاں نہیں ہیں سیاسی استلافات اپنی جگہ اور پھر یہ تو عوام نے جو ووٹ ڈالا ہے وہ کراچی کی بہتری کیلئے ڈالا ہے کراچی کے ایشو ریزولف کرنے کیلئے ڈالا ہے پہلی درجی کیا ہوگی آپ کی صفائی گرین کراچی کلین کراچی کیا آپ کو لگتا ہے کہ صبحی حکومت اگر آپ کے ساتھ پاون نہ کرے تو یہ سارے آپ بلکل ہماری کوشش تو یہ ہوگی اوٹ لینے کے بعد ہم سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کراچی کے لئے ہم ہاتھ جوڑ کے بھی بولیں گے سی ایم صاحب کو کہ میں اپنے لئے کچھ نہیں مانگ رہا کراچی کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لئے مانگ رہا ہوں تو کورٹ موجود ہیں سپریم کورٹ نے یہ الیکشن کر آئے ہیں انہی کے پاس جائیں گے کہ آپ اختیارات دلوائیں تاکہ ہم لوگوں کے مسائل حل کر سکیں حسین صاحب ایک بڑا بنیادی سوال میں آپ سے ضرور پوچھنے چاہوں گا ہمارا یہ کلچر کیوں نہیں ہے ہم منتخب بلدیاتی نمائنوں کو نشلی سطح پر حکومت کو اختیارات دینے کی ہمارے اندر سوچ کیوں نہیں ہے لیکن فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے دونوں جماعتوں میں چاہے لون ہو چاہے پیوڈل سپارٹی ہو وہ فیوڈل مائنڈ سیٹ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاورز ڈیوالف کریں وہ سینٹرلائزیشن چاہتا ہے کیونکہ اس کو خوش رکھنا ہے اپنے ایمین اے ایمپی اے سے اور یہ فنڈز جو ہیں یہ ان کے تھرو سپینڈ کرائے جاتے ہیں جس میں ان کے پیٹ بھرتے ہیں جس میں کمیشن بنتا ہے حالانکہ ایمین اے ایمپی اے کا یہ کام ہی نہیں ہے نالی ٹھیک کروانا سڑک بنوانا یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے تھرٹیئر آف گورنمنٹ آپ کا آئین کہتا ہے پوری دنیا میں ہے یہ بلکہ پوری دنیا میں تو پولیس بھی اس کے انڈر میں ہوتی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ جہاں جہاں میئر ہیں پاکستان میں ان کے انڈر میں اس جگہ کی پولیس ہو اس کو ریسپانسبلیٹی دی جائے آپ نیویوک کو دیکھ لیں لنڈن کو دیکھ لیں لنڈن کا میئر ابھی الیکٹ ہوا چار گھنٹے میں اس نے آفس ہولڈ کر لیا اور وہ میئر جو مسلمان اور اس کے بعد اوریجن اس کا پاکستان کراچی اس کو انگریز جو ہے وہ پاوز دے رہا ہے آپ اپنے ہی گھر میں مسلمان پاکستانی کو جو الیکٹ ہو کے آیا ہے اس کو پاوز نہیں دے رہے تو یہ علمی آیا ہے تو ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا ہمیں لوکل جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ روح ہوتی ہے جمہوریت کی اگر یہ جو فیوڈل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے تین تین چاچر دفعہ حبومت کی اس ملک پہ اور انہیں ڈیلیور نہیں کیا آج بھی اسپطال نہیں ہے پینے کا پانی صاف نہیں ہے لائن آرڈر کی سیچوشن آپ کے سامنے ہے تو یہ تین دفعہ ایک جماعت نے چار دفعہ ایک جماعت نے ان سے پوچھا جائے آپ نے کیا گیا ہے اس ملک کے ساتھ پیپلز پاٹی کے الزام لگاتی ہے ایک ایمکیم جب بھی آتی ہے بل جاتی داروں میں اپنے لوگ بھرتی کرتی ہے پھر ان سے اپنے پروٹ کا کام کرواتی ہے دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر شہر میں سو میں سے ایٹی فائیو پرسنٹ ووٹ بینک اور ووٹر جو ہے وہ ایمکیم کو ہے تو ان شعبوں میں یہی کے لوگ کام کر رہے گے نا تو آپ یہ کیوں سمجھتے ہو چائنا سے لوگ لے کے آئے کراچی میں بھرتی کرنے کے لئے کراچی میں اگر ویکنسیز ہوں گی تو کراچی کے لوگ بھرتی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ان کا تعلق ظاہر ہے ایمکیم سے ہی ہوتا ہے پچاسی پرسنٹ سے اوپر بلکہ تو اس میں ایمکیم کیا غلطی ہے کوئی غلطی نہیں ہے میرٹ پہ دیکھیں آئے لیکن وہ ایمکیم کا کام کریں اور سرکاری داروں کا کام کریں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے وہ غلط ہے میں اس کے اگنسٹ ہوں میرٹ پہ بھرتی ہونی چاہیے اور ہوتی ہے اگر آپ کسی پارٹی سے ایفیلیٹڈ بھی ہو وہ آپ کا اپنا کام ہے مگر آپ کا جوب کو ہٹ کرنا یا محکمے کو نقصان پہنچانا اس کے میں خود کلاب ہوں میں خود دیکھوں گا کہ اگر ہمارا کوئی ساتھی کسی وارٹر بورڈ میں یا کسی اور ڈپارٹو نے کام کر رہا ہے اور اس کو نقصان پہنچا رہا ہے اپنا ٹائم وہاں دے رہا ہے پارٹی کو اس کو میں خود روکوں گا ایسے لوگ کو آپ کام نہیں کرنے نہیں نہیں بالکل غلط ہے آپ اپنے محکمے کو نقصان نہیں پچھا سکتے جو ٹائم دینا آپ کو ہوا دیں اس کے بعد آپ کسی پارٹی میں کام کرتے ہیں کریں بالکل مگر عشق پہ اثر انداز نہ ہو آپ کا پارٹی یا کام آپ کے شوہے دیں سندھ گورمر سے مالی سپورٹ کے والے سے آپ کی کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مالی سپورٹ ملے گی ابھی تک تو جو تیور ہیں جو ان کی پالسیز ہیں جو نظر آ رہی ہیں لگتا تو نہیں کہ وہ کسی بھی طرح لوکل گورمرنٹ کے جو لوگ ہیں جو جیت کیا ہیں ان کو کام کرنے دیں گے یہ میری سوچ ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں تو اس لڑائی سے کراچی کتنا سفر کرے گا میں لڑنا نہیں چاہتا میں نے آپ کو کہا کہ میں سی ایم صاحب کے پاس ریکویسٹ کر کے جاؤں گا اور ان کو بتاؤں گا کراچی سندھ کا بڑا شہر ہے سندھ کراچی کے ٹیکسس سے چلتا ہے پورا پاکستان چلتا ہے تو ایسے نہ کریں مل کے کام کرتے ہیں میں مجھے بھی الیکٹ یہاں سے کیا ہے اور یہ ترقی کرے گا کراچی تو آپ سندھ ترقی کرے گا یہ تھرڈ ٹیئر آف گورمرنٹ ہے آپ کی کونسٹویشن کہہ رہا ہی ہے فیڈل گورمرنٹ پروینچل گورمرنٹ اور لوکل گورمرنٹ تو آپ لوکل گورمرنٹ کو بھی سٹرونگ کریں یہ سی ایم صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے آئین کا جو آرٹیکل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاور شیل ڈیوال شیل کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ پاور آپ کو دینے ہی دینے نیچے تو اس کو اگر روکو گے تو آپ پھر آپ اپنا چہرہ دکھا رہے ہو دنیا کو کہ آپ تو ڈیموکریسی کے خلاف کام کر رہے ہو آئین کے خلاف کام کر رہے ہو حسین صاحب کراچی کے اندر ایک بڑا حکومت آتی ہے حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں آپ کی حکومت دی رہی ہیں آپ بھی بار بار حکومت میں رہے کبزہ گروپس کا خاتمہ نہیں ہو سکا آہ یہ سوال تو آپ جو آل ان آل جو پاور فل حکومتیں رہی ہیں اس ملک میں رول کیا ہے ان سے بنتا ہے جن عدوار جس عدوار دور میں ہم مشرف صاحب کے ساتھ یہاں تھے میں بھی لوکل گورنمنٹ کا وزیر رہا ہوں ہوم کا وزیر رہا ہوں جب ایسی سیچویشن کبھی نہیں آئی ہے لائن آرڈر ایسی سیچویشن کبھی نہیں ہوئی ہے کرائم تھے سیل سنیچنگ تھی موٹ سائیکل چوری گاڑی چوری تھی ٹارگٹ کیلنگ نہیں تھی کیڈنیپنگ پور رینسم نہیں تھی ہم نے کنٹرول کیا تھا نہیں ہونے دیتے تھے ہم اسی طرح لوکل گاہ میں تو ویل ہونی چاہیے آج آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی میں اسلے کی فیکٹری نہیں ہے ایمکی ایم کی اسلے کی فیکٹری نہیں ہے کراچی میں میرا سوال یہ ہے کراچی مسئلہ کیسے آتا ہے کہاں سے آتا ہے ایمکی ایم روکے گی کیا اسے کراچی کے بورڈر پہ سندھ کے بورڈر پہ پنجاب کے بورڈر پہ ایمکی ایم کھڑی ہے بنتا کے پی کے غیر علاقوں میں ہے اللیگل فیکٹریز بنی نی ہیں وہاں سے اسلہ سمگل ہوگی یہاں آتا ہے سب سے بڑی مارکٹ کراچی کیوں بنی لی ہے لیکن کہتے ہیں برامد ایمکی ایم کے پاس ہوتا ہے آتا کیسے ہے اگر آئے گا تو کوئی نہ کوئی تو خرید دے گا نا ٹھیک ہے تو روکنا چاہیے نا اس سیکٹری جہاں سے وہ بن رہا ہے اور پھر بورڈر کروس کیسے کر رہا ہے اس کو روک دیں ٹائم کیوں کوئی نہیں خرید دے گا پھر اگر آپ بول رہے ہو خرید رہا ہے مجھے نہیں پتا مگر آئے گا تو اس جر کو ختم کریں نا الزام لگانا بہت آسان ہے میرا سوال یہ ہے کراچی میں اسلح کیسے آتا ہے کون لاتا ہے کیوں لانے دیا جاتا ہے اس کو روکا جائے کراچی کو اسلح کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کراچی میں جگہ جگہ اسلح تو موجود ہے بہت ہے بلکل ہے مگر یہ میری ضرورتی نہیں ہے جن کی ذمہ داری ہیں جن کے پاس پاورز تھے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ کراچی کے اندر اسلح روکا جائے میری یہ ڈیمانڈ ہے جو بھی ہیں صاحب اکرداد اس سے کہ کراچی کو اسلح سے پاک کیا جائے ہمارا بل موجود ہے نیشنل اسیمبلی میں کہ پورے ملک سے ڈی ویپنیزیشن ہو وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہوا ہے یہ ایم کیوں نے بل پیش کیا ہے وہاں کراچی کا مدخف لیر آپ اگر حرف لیتے ہیں رینجر کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے باروں کے ساتھ میں تو پورا امید ہوں کہ ڈی جی رینجر صاحب بالکل تعاون کریں گے اور بلکہ مجھے ان کے تعاون کی ضرورت ہے میں تو ان کے ساتھ ہوں ظاہر ہے مجھے مجھے کراچی کا آمن مجھے کراچی میں ڈیولپمنٹ مجھے کراچی کے مسئلے ریزولف کرنے ہیں چاہے مجھے کسی کے پاس جانا پڑ جائے انا نہیں ہے مجھ میں میں اس کے پاس جاؤں گا اور ظاہر ہے اگر کوئی ایسی سیچویشن بنتی ہے اور بنے گی انکروچمنٹ ہے یہاں مافیاس بیٹھی ہیں لینڈ پہ قبضے کرنے اور ان کے پاس گنز ہیں ان کا مقابلہ کون کرے گا ظاہر ہے مجھے آئی جی پولیس سے بات کرنی ہوگی مجھے ڈی جی رینجر صاحب سے بات کرنی ہوگی اور آم شور وہ خود ذمہ دیا وہاں انہوں نے امن قائم کرنے کا تو اساتھ دیں گے بالکل دیں گے اور میں پور امید ہوں کہ ہم مل کے کراچی کے اندر امن بھی لائیں گے اور انشاءاللہ ڈیولپمنٹ بھی کریں گے اسی مختصر بہت شکریہ آپ کا اسی مختصر نامزاد میرے کراچی مصد موجود ہے کراچی کو اختیار دینا میں سمجھتا ہوں سب سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ پاکستان کے اس شہر کو جو اقتصادی شہر آگیا ہے اگر اس کو اختیار نہیں ملے گا تو لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے وہ احساس محرومی کسی قوم کے لیے بڑا ختم آگ ہوتا ہے مصد ملک اجاز دیجئے اللہ حافظ